السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی قیدہ کہ یہ ہمارا پاٹ نمبر بیالیس ہے اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پاٹ نمبر یہ ستر ہے یہ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر یہ ستر ہے مددات کا یہ بیان ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ مد کے معنی دراز کرنا اور کھیچنا ہے مد کے دو سبب ہیں ایک حمزہ اور دوسرا کہہ سکون ہے مد کی چھے اقسام ہیں پہلے مد متسل ہے مد منفصل ہے مد لازم ہے مد لین لازم ہے اور مد عارض اور مد لین عارض اب سب کی تعریف بتا رہے ہیں کون کیا ہے مد متسل حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متسل ہوگا جیسے کہ مد ہو گیا اب اسی میں یہ حمزہ ہے یہ پورا ایک کلمہ ہے اس لئے کہا رہے ہیں یہ مد متسل ہے مد منفصل حروف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا جیسے کہ فا ہے فاہی پر یہ مد ہے اور یہ علیف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جملے میں مدے متصل اور مدے منفصل کو دو اڑھائی یعنی چار یا پانچ حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں مدے لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصل یعنی یہ جزم اور یہ تشدید ہو تو مدے لازم ہوگا جیسے جانم میں آپ دیکھ رہے ہیں مدے لین لازم حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی یہ جزم ہو تو مدے لین لازم ہوگا جیسے عین اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تھوڑا مدے لازم اور مدے لین لازم کو تین علیف یعنی چھے حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں مدے عارض حروف مدہ کے بعد عرضی سکون ہو یعنی وخف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مدے عارض ہوگا جیسے مسلمون جیسے لازم جو ساکن ہو گیا ہے وقف کی وجہ سے وہ ہی کر رہے ہیں مدے لین عارض حروف لین کے بعد عرضی سکون ہو یعنی وخف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مدے لین عارض ہوگا جیسے شفتائین یہ ساکن ہو گیا ہے مدے عارض اور مدے لین عارض اس کو ایک دو یا تین علیف یعنی دو چار یا چھے حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں حرکات کے ہجے اس طرح سے کریں جیسے اگر قیم یا زیر جی حمزہ زبر جی مد کو ہجے میں شمار نہیں کریں گے سغاد علیف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضال لن جیم علیف زبر جا حمزہ زبر جا اب مد ہے تو اس کو کھیچ لی جی گا ٹھیک ہے جیم یازر جی حمزہ زبر جی واللام زبر واللام کھڑا زبر لن حمزہ یازر ای واللائی سین یازر سی حمزہ تا زبر ات سی ات علیف علیف پیش او لام کھڑا زبر لن حمزہ زیر ای کاف زبر ک اولائی ک زبحہ دال حمزہ زیر ای کاف زبر ک حدائی ک آج کی ویڈیو میں ستنا یہ ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کر یا ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر لی تاکہ ہمارے ہر آنوالے ویڈیو نوٹفیکشن سب سب پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تا اللہ وبرکاتہ